یا کنابدو یا کنستاہین میں جی سارے سپیکرز کو بڑے رسپیکٹفولی آپ سب کو اڈمائر کرنا چاہتا ہوں میں اڈمائر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد لڑھ رہے ہیں جہاد کی ڈیفریشن کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا جو ساری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اس میں ہمیشہ قوموں کی زندگی میں وہ دور آتے ہیں جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جس کو آپ ڈکٹیٹر شپس کہتے ہیں فیشزم کہتے ہیں بادشاہ یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لیں اس کے اوپر کنٹرول کر لیں معاشرے کو کنٹرول کر لیں اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے وہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے پر راج کرے بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے زمین کے پر ایک خدا بننا چاہتا ہے اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو آزادی رائے ہو جو تنقید کو اجازت دیتے ہیں جو حکمران کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں اس کا اتصاب کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں میں سب سے پہلے دو دو سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر دو انسٹیڈنسز ہیں ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس آر جاتے کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا سو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہے ایک تو مائنورٹیز اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں برابر کے شہری تھے اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی ملک لے لیں آج بھی یہ نہیں پاسیبل سو وہ ایک ازاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار بڑی بدقسمتی ہے ہمارے میں جب ایچ ایسن کالج میرے ماں باپنے تھا پیسہ خرچ کیا میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ میرے زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلویٹ کرتا رہتا ہوں اپنی تنقید کرتا ہوں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو تو میں نے جب دو معاشرے برطانیہ جو در میں نے بیس سال گرمیاں گزاری اور پاکستان تو میں جب دونوں معاشروں کو جب انیلائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے پر کئی نتیجوں میں پہنچا تو وہ وہ جو دور تھا چھے سو بائیس سے لے کے چھے سو بائیس تک جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے پر دنیا سے گئے اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو ازاد کر دیا یہ دیکھیں یہ جو ازادی صحافت ہے نا جو فریڈم ایسپریشن ہے اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو ازاد کرنے کا کیونکہ انسان کو ذہنی طور پر جب ازاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں وہی انسان بڑے کام کرتے ہیں غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے اس لئے علامہ اقبال ساری جو علامہ اقبال کی اب شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے خودی کو اور خودداری کو جو ان کے کونسپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے کیونکہ غلامی غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے اس کی اس کے اندر حساسیں کم تری ڈال دیتی ہے مجھے تو بڑی اچھی طرح ہم جب اعاز امیر کی طرح ہم بھی پہلی جنریشنز ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر اس کے پوٹینشل کو کیسے ختم کرتی ہے جمخانہ کلاب ہوتا تھا پنجاب کلاب سندھ کلاب ازاد ہوئے ہم سنتالیس میں چوہتر تک سندھ کلاب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے آپ کو سوٹ پہنا پڑتا تھا چوہتر تک اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے بارش آٹھ آرے اپنے بہرے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہمیں ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بان سکتا ہے ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں ہم اچھے انگریزی بول سکتے ہیں لیکن جو جو ایکسپلوزن ہوئی تھی مسلمانوں کی جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذینی طور پر فکری ازادی دی تھی تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی سب دو تین سو سال تک سارے سائنٹس پاکستان مسلمان تھے تو وہ جو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم ازاد اور صرف ازاد قوم اوپر جائے گی لیکن وہ قوم تب تک ازاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو ازادی ہے رہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں میں نے کبھی مجھے ازاد میڈیا سے خوف نہیں ہو اس کی وجہ ہے آپ ڈرتے تاب ہیں کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لیں نا میڈلیس کے اندر جو بات چاہتے ہیں وہاں کوئی ازادی رائے نہیں ہے کیوں ہیں کیونکہ وہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا کرپ پولیٹیشنز نواز شریف نے مجھے ابھی بھی یاد ہے ستانوے اٹھانوے میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ اس نے اس کو بند کر کے تین دن مار پڑھوائی اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ امران ریاض بات کر رہا تھا وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹی کو اس نے مار پڑھوائی نواز شریف نے اس نے کہا مجھے سٹروپ تال بوٹ سے کال آئی ہے امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا سو کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور یا پھر تم نے کانون توڑنے ہوتے ہیں میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا دیکھیں ازادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں سلانڈر کریں اب میں کیونکہ انگلنڈ میں میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفرمیشن کا تو وہاں تو اگر ازادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھا سکتے تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کریں یا ڈیفرمیشن کے کیس کیس کریں بدقسمتی سے میں پرائیم منسٹر تھا میرے اوپر اسی نیجم سیٹی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی میں اس کو عدالت میں لے گیا میرے دور میں تو وہ کیس لگائی نہیں تو پرائیم منسٹر کوئی اگر انصاف نہیں ملتا تو بچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے سو جب آپ کے پاس ازادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے میں نے جتا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے ازادی کے ساتھ اب میں دوسری چیز پر آتا ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں نے ابھی عیاض امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے پر بات کی میں صرف میں اپنی ذرا ایولوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب نائنٹیز کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے دونوں پارٹیز آئیں دو دو دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن اگر ملٹری اس سے بہتر ہو گئی یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے وہ زیاہ کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی ایکانومی بھی آگئے تھی لگ رہا تھا تب وار چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس کے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائی کرپشن کے کوئی سر امال تھا کوئی ہدائبہ پیپر مل تھی مجھے یاد ہے فاروق لگاری جب وہ کیٹ اگر گورنمنٹ آئی نائنٹی سکس میں تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بینظیر اور زرداری نے ڈیڑھ بلین بلین ڈیڑھ ارب ڈالر ملک سے نکالے میں اب بات کر رہا ہوں چھانوے کی اور نواز شریف نے بھی ڈیڑھ بلین ڈالر ملک سے باہر نکالے تو میں تو پولٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا دیکھیں اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس جو در رول آف راو نہیں ہوتا وہ در کرپشن ہوتی ہے رول آف راو بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقت پار کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ رول آف راو نہیں ہے وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آکے نواز شریف میں جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے سترہ فیکٹریوں بنا لی تین سال کے اندر سترہ فیکٹریوں بنا لی اور گورنمنٹ بینکس سے کرزے لیے اب یہ جو میں فرق کیا تھا میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا ان کی پارلمنٹ دیکھی ہوئی تھی ان کے پولٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں جو ان کی اخلاقیات ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں نے دونوں پارٹیز نے مل کے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل نمجد نے فائلن دکھائی ان کی چوری کے اوپر بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے اور ہم ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف باقی کرپشن ختم کرنے آیا وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کریں وہ بھی پاور کے لیے آئے تھا اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہوئے وہ ماف کر دیں کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کو چوری کریں کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کریں تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری ماف کرنا بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو دس سال میں کیا اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں میں ہمیشہ سمجھ دارا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ مر کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کو پرائٹ کریں گے کیونکہ مجھے جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئے سائے نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے یہ جی فرانے انہوں نے اتنی چوری کی یہ بھی جو دور تھا ان کا دوزار آٹھ سے لے کے تب بھی مجھے وہ ان مٹیر جی اس نے اتنا چوری کر لیا وہ چائنا جا کے تو اتنی کیک بیکس لے لی یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شباز یہ وہ چائنا پہنچا تو کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفرمیشن آئی تھی اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے مچور ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو بعد میں پتا جلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا وہ کبھی ایکسلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے ہوئے لیکن ہمارا ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نیب کی در تھی میں تو کہا گھر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے رام سے کم کم از کم پندرہ بیس لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کے اچھا اب اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا میں جو میرے ذہن میں جو شوقیں چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں میں نے شروع کر دیا تھا رحمت العالمین اثورٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کانر سٹون ہوتا ہے ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے چوری بری چیز نہیں ہے تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کر رہا ہے آپ کو کوئی ایٹم بوم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اخلاقیات ختم کر دیں اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں مولانا رومی کی بڑی فیمس سائیں گے اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے انہوں نے دو درختوں کا بتایا ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ایک قوم مار جاتی ہے اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اب میں نے انگرن کے دریئے دیکھا میں امر بالمعروف پہ وہ چال رہے ہیں آپ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بڑا بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آچر بڑا مارگرنٹ تھیچر کا رائٹن ان کی پرائیم منسٹر کا رائٹن آدمی تھا ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی مومنٹس آتی تھی اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک ایک جھوٹ بول دیا کیس تھا ڈیفرمیشن کا اس نے جھوٹ بول دیا آپ سوچیں کہ اتنا تاکتوار آدمی اس نے جھوٹ بولا تین سال جیل ڈالا اسے اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھار کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا وہ جو اتنا پاپلر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کیا اسے اور کیا کیا جھوٹ بولا اب یہاں سوچیں کہ لنڈن تو تھوڑے پاکستان بھی میں میری کوئی پراپٹی نہیں ہے اور اس کے پر پھول پھینکے جا رہے ہیں وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے یعنی کتری خط جو ایک اپنی اربو روپے کی پراپٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں ایک برنی میڈ آف برنی میڈ آف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر اس نے اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈ آف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پانزی سکیم تھی یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا اس کے دو بیٹے تھے اور بیوی ان کو بھی نہیں پتا تھا جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا جب اسے پکڑا ایک بیٹے نے خودکشی کر لی مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا دوسرا بیٹا سولٹری یعنی اپنی آپ کو اس نے آئیسولیٹ کر دی اور دو سال کے بعد مار گیا بیوی نے طلاق دے دی یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا سنگاپور کے اندر دو لیک ون یو جو سنگاپور کا بڑا سٹیٹسمن تھا دو اس کے وزیروں جب کرپشن میں پکڑ گئے خودکشی کر لی دیکھیں معاشرہ جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتے ہیں میں جب تھا فرانے نے پیسہ اتر کر لی اس نے اندر کر دی کس کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فرانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہہ گا کہ عمران خان کی بہتر ہے کوئی کہہ گا شباز شریف کی بہتر ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈفرنٹ اپنینز ہیں کوئی کہہ گا کے اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی کوئی کہہ گا میرے ٹائم میں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر سولہ عرب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر ایف آئی اس کا انڈر ٹرائل ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے ارب اچھا ارب چار ارب روپے کی پراپٹیز ہیں لنڈن کے در جدری ہیں اس کے بیٹے نے ایڈمیٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپٹیز کی مریم نواز ہے مریم نواز جب چھوٹی تھی جب پراپٹیز نہیں اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں بلکہ سکین پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو پھر ٹسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دی ہے اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جراب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے بیکوز میڈیا عوام کے اوپنی ان کو شیپ کرتا ہے جس طرح کہ عصاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے کوئی بھی ویکنس جس میں وہ جس کے اوپر کرپشن وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر وہ چھپتے ہیں میڈیا سے یا ہاروز شام کو جن کے اوپر اربع روپائی کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بڑھا دیتے ہیں ایک بجارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں ازاد وہ پنچنگ چل رہی ہوتے ہیں تم چھوڑو تم چھوڑو سب میری میری سب سے یہ جو اور اسی کے پر میں آ رہا ہوں یہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال تیس سال سے یہ ملکوں لوٹ رہے ہیں سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نہیں دکھائے ہوں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں رہو گا اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا امریکہ کا انٹریسٹ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ہی ٹیلیفون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دینے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا یہ نہیں کہ میں انٹریسٹ ہوں ان کا اپنا انٹریسٹ ہے ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنا یہ انٹری نہیں ہے لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اس یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتا ہے ڈانلڈو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا پاکستان کے پاس بھی گیا میرے پاس آیا فورن آفس کے پاس تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکٹری کہتا ہے کہ امران خان پر نہیں ہٹاؤ گے تو کونسے کونسز ہوں گے پاکستان کے لیے لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش ہے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے آثورٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں تاریخ لکھی جاری ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے ہیں جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ان چار مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ لی آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہے اور میں آخر میں اب بات کرنا اب کوشش کیا کی جاری ہے پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا ان کی کوشش یہ دیگا اچھا جی وہ ہٹائیں گے جب یہاں تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیں بانتے وہ نہیں ہوا پبلک نکلا ہی سرکوں پہ کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں نکلی اور اس کے بعد جو سترہ جولائے کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا جب الیکشن کمیشن بھی ملی انتظام یہاں بھی یہاں بڑا مشکل ہے یہ تو ایکسپرٹس ہیں دان لی کے تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف پچیس میں کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے تین تین بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر جا کے ان کو زلیل کیا دیکھیں آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا ہے لیکن عورتیں بچوں کے رات میں تین چار لوگ گھر گھسا ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی خوف پھیلایا گیا اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے اور اب کیا فیز ہے یہ فیز ہے سائیکلوجکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم ہم بیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں یہ اوپر سیٹا پایا ہوا اور اس کے لیے ہر ہربا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کیو اسے کہتے ہیں اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو کہو کہ یہ عمران خان نے کہا ان کے خلاف ٹویٹ کروا ان سوشل میڈیا وہ بچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں یہاں میڈیا یہ سامنے میں رہے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ آز امیر نے بڑی کیفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے آپ نہیں پھٹیں گے اس باری یہ ان کا فورن آفس کا ایکسپیرنس ہے ڈپلومیسی اور سمی ابراہیم امران ریاض اور میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ عرشد شریف اب عرشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے بہت ہی پیٹریوٹک محب وزن پاکستانی ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پر نہ اس کو پڑ جاتا ہے اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے اس جیسے آدمی کو دھمکیاں گھر میں باہر گاڑیاں کھڑیں اس کو باہر جانا پڑا سابر شاکر باہر چلا گیا ای آر وائے کو بند کر دیا ای آر وائے کا کیا قصور تھا اگر شباز شریف شباز گل سے اگر ایک جملہ نکلی گیا ہے جو کو اس کو نہیں کہنا چاہیئے تھا جس کو غلط پسیب کر سکتے ہیں اس کے اوپر ای آر وائے کو کیسے بند کر دیا وہ ای آر وائے کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا ایسے ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق اور فضل الرمان فضل الرمان کیسی باتیں کہہ گئے تھا فوج کے خلاف ان کے لئے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی اس بچارے سے تو کیا ہے مجھے تو پہلے دو دو میں پتہ ہی نہیں تھا اس کا جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بچارے سے کیا کیا یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو اس کو ٹوچر کیا انہوں نے یعنی ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا مینٹلی اسے اتنا ٹوچر کیا کہ وہ بلکل بریک کر دیا اس کو اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا اور اسے جو بچارہ جو اسے حال کیا مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے اللہ کرے کہ اسے اور نیچے نہ جائے مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کے رہے ہیں اور کر کے رہے ہیں چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو سب سے اس خوفناک چیز یہ ہے اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو کوئی پاکستان کی بہتری ہو چلیں جی ہم یہ آپریشن بھی ٹولرٹ کر لیں یہ چور جو تیس سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں چھبیس سال میں ان کے گینز جہاد کر رہا ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا مو بند خوف پھلا رہے ہیں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں ہمارے ایمینیز کو کال کر رہے ہیں ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں خوف پھلا رہے ہیں ان کے اندر اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی ایک پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے میں پھر سے کہوں گا کہ آز امیر اور میں ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے میں نے کبھی میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا ایسی بداری نہیں دیکھی فیملیز رات کے بارہ بارہ بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں میں جب یہ انہوں نے جب پچیس میں کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے صبح کے چھ بجے سات بجے سڑکوں کے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے یہ کوئی بھی میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی خوف پھلا لیں یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ جو مرضی کر لیں یہ قوم یہ جو بیداری کا اور شعور کا جن ہے یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے اور جتنا آپ اس کے اوپر اپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے اسے شباز گل سے پوچھ رہے ہیں جی عمران خان کھاتا کیا ہے پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو پھر کہتے ہیں کھاتا کیا ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائیٹ کی اتنی فکر نہیں ہے چار شباز شریف کے جو گواہ تھے ایف آئی اے کے سولہ عرب کے کرپشن کیس کے اندر چار گواہ دو مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رزوان ایف آئی اے کا وہ ہارٹ اٹیک سے مرا جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیا آپ کوئی فکر ہے اس قوم کی بلکل یہ آز امیر نے ٹھیک بات کی آپ کو پتا ہے ملک کدھر جا رہا ہے کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے کیا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی معیشت ریکاور کر سکتی ہے معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے میں کیا ہوگا میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسمنٹ ہوتی ہے نوکریم ملتی ہے ویلت کریشن ہوتی ہے تو انویسمنٹ جو بھی انویسمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو تین چھے مہینے ایک سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے اس کو سٹیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے آج اگر پیسہ اس سے انویسٹ کر رہا ہے آج کون انویسٹ کرے گا اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیبنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی ریبیا سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا نے اس سے تو یہ تو کینسر کلاج ڈسپرنٹ سے کر رہے ہیں آپ اگر ویلس کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ کرزے لیتے جا رہے ہیں تو کرزے تو واپس کرنے ہیں آپ نے تو ڈیڈ سرویس دن تو بڑھتی جا رہی ہے ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیڈ سرویس کرزے پہ سود دینے پہ تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا سو اس لیے یہ کوئی حال ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے کرزے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا حال اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی میں اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیر الیکشن سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ صاف اور شفاف میں آج چیلنج کرتا ہوں صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی کیسے آئے گی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہے ہیں کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے اپنی پالسیز ریویو کریں بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک بائیس کروڑ کے لوگ ہیں ینگ پاپلیشن ہے ساٹھ فیصد عبادی ہماری تیس سال کی عمر سے کم ہے ان کو نوکریاں چاہیے ہیں اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزار نہیں ہے میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزار